ارحمام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے نہیں کی اسی طرح سوک کے لئے مخصوص غم کے لئے مخصوص علامت حیقتی اختیار کرنا جیسے کہ کپڑے پھارنا بال نوچنا بیان کرنا جیسے کہ گلے میں ڈپٹا یا گلے میں پگلی ڈال دینا انتخاذ ہوگا سوکے لئے پگلی نہیں پہل سکتے اتار دیتے ہو توبی نہیں پہل سکتے اتار دیتے ہو یہ مخصوص علامت ظا� lean اسی طرح سوک کے لئے عورتوں کا جو چوڑیوں کا توڑ دینا یہ بھی سابقی ہے اسی طرح سوک کے لئے کالے کپڑے کا پہننا اسی طرح سوک کے لئے سفید کپڑے کا پہننا کچھ لوگ کالے پھن لیتے انتخاب کرتے ہیں کچھ لوگ بلتے ہیں سفید پھننا اب اگر کوئی رنگین کار دیکھو بے شرم ایسا آگا ہے انتخاب میں دیکھو بیٹا ہے سگا لیکن دیکھو کیسے کپڑوں میں گھوم رہا سفید پھننا چاہیے نا بغہ انتخاب ہوتا ہے ضروری نہیں تو کالے کپڑے کو خاص کرتے ہیں سفید کپڑے کو خاص کرتے ہیں اس طرح کچھ لوگ بلتے ہیں انتخاب تین دن نہانا کرنا نہیں تین دن بغہر نہائی کے رہنا غم کی علامت ہے دیکھیں نہانے کا تعلق تحرط سے اور تحرط کے لئے کوئی غم کے لئے منع نہیں یہ تو کبھی بھی کیا جاسکتا ہے بلکہ میت کو تو مڑتے غسل دیا جاتا ہے تحرط دی جاتی ہے اس لئے کی مات غسل کو توڑ دیتی ہے پھر تم کون ہوتے ہو زندہ رہنے والے تعلق نہیں غسل نہیں لے رہے تین دن تو تین دن نہیں کرتے ہیں ایسی طرح جو ہے گھر کے باہر چٹائیاں یا چادرے پھٹیوی چیزیں دال کر بیٹھتے ہیں کہ اس سے غم کا اظہار ہوتا ہے یہ تمام کوئی غم کی علامتیں نہیں ہیں اسی طرح جو ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا